اسلام علیکم friends hope you will be fine and enjoying my tutorial Microsoft Excel آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کل ہم نے فائل کے بارے میں دیکھا کہ فائل کو ہم کس طرح close کر سکتے ہیں اور new file کس طرح create کر سکتے ہیں save save as کیا ہوتا ہے آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ what is ribbons what are tabs how to add add lead tabs how to add and remove groups in ribbons or in tabs groups in tabs how to add and remove commands in groups sorry how to add and remove command in groups different سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ribbons کیا ہوتا ہے یہ جو یہ جو آپ کو حصہ نظر آرہا ہے اس کا یہ سارا ribbons کراتا ہے جس کے اندر مختلف tabs موجود ہیں یہ دیکھیں home tab insert tab page liao tab ان کے function کیا ہوتے ہیں جہاں ہم next آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کام آتے ہیں سارے اور سب سے پہلے اور اس ribbon کے اندر different tabs ہیں اور tabs کے اندر groups ہیں اور groups کے اندر commands ہیں آپ اس hierarchy کو یاد رکھیں کہ ribbon ہے ribbon کے اندر جو ہے وہ tabs ہیں اور tabs کے اندر groups ہیں اور groups کے اندر commands ہیں ھیک ہے تو ribbon tabs groups command یہ آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے یہ ribbon ہے پورا file home insert page layout formula data view developer یہ tab ہیں سارے اور ہر tab کے اندر یہ groups ہیں clipboard font alignment number style cells editing اور ہر group کے اندر commands ہیں جیسے clipboard کے اندر cut copy format painter اور font کے اندر یہ bold telecore increase کرنے کے لیے یہ alignment کے لیے number group ہے اور groups کے اندر مختلف commands موجود ہیں اب اب ان کو ہم customize کیسے کر سکتے ہیں ہم tabs کو delete کیسے کر سکتے ہیں ہم groups کو کیسے customize کر سکتے ہیں نائے tab کیسے بنا سکتے ہیں نائے group کس طرح بنا سکتے ہیں نائے commands کس طرح بنا سکتے ہیں یہ ہم نے کیوں بنانا ہے اس کو customize کیوں کرنا ہے کیونکہ یہاں بھی lot of groups موجود ہیں tabs موجود ہیں commands موجود ہیں لیکن یہ ہر کام کے لیے usable نہیں ہوتی تو اگر کام چھوٹا ہو تو بعض دفعہ commands زیادہ ہوتی ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو customize کو اس لیے کی جاتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق commands کو groups کے اندر ترتیب دے کے ہم ایک tab بنا سکتے ہیں یہ کس طرح ہوگا چلیں دیکھتے ہم file کے اندر جائیں گے file کے اندر option کے اندر جائیں گے option کے اندر یہاں پہ customize ribbon ہے کہ ہم اس ribbon کو customize کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ساری کی ساری ہماری commands موجود ہیں جتنی کی جتنی microsoft actually command ہیں یہاں پر ہماری پاس ساری command موجود ہیں میں نے آل command پر click کیا تو یہ ساری commands ہیں جن کو ہم استعمال ملا کر microsoft excel کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں یہ command ساری ان groups کے اندر موجود ہیں اور groups ملکہ tabs بناتے ہیں اور tabs ملکہ ribbon بناتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پر tabs موجود ہیں یہ command تھیں یہ tab ہیں یہ دیکھیں home tab insert tab page layout جو ہم نے ادھر دیکھا تھا وہ ادھر بھی موجود ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں کہ home کے اندر جتنے group تھے clipboard font alignment number style یہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے group بھی موجود ہیں اور clipboard group کے اندر جو commands ہیں وہ بھی paste cut copy format pointer یہ دیکھیں paste cut copy format pointer ساری کے ساری اسی ترچیب کے ساتھ commands بھی موجود ہیں paste کے اندر اگر کوئی command ہیں تو وہ بھی موجود ہیں جس سارا یہ paste کے اندر ہے copy کی بھی different command جہاں پہ موجود ہیں اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ check لگا ہوا ہے سارے tabs کے اوپر اگر ہم میں سب کو uncheck کر دوں اور اس کو save کروں تو سارے کا سارا ribbon جو ہے وہ غائب ہو جائے اوکے یہ دیکھیں صرف file رہ گیا سارے کا سارا جو ہے نا وہ ribbon غائب ہو گیا تو اب میں اس کو دوبارہ واپس لے کے آتا ہوں یہ اس لئے hide کیا تھا کہ تاکہ آپ کو ڈی آج سکے فرض کریں کہ میں صرف home tab پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اوکے کر دوں گا یہ دیکھیں home tab آگیا صرف ٹھیک ہے اور اس کے اندر مزید ہم دیکھتے ہیں ہم میں سارے tabs کو دوبارہ واپس لے آتا ہوں یہ دیکھیں سارے tabs دوبارہ واپس آ چکے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہم اپنا ایک tab بناتے ہیں ہم ان سب کو اڑا دیتے ہیں ایک دفعہ ساری پھر ہم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نیو tab نیو tab کے اندر آکے میں اس پر rename کرتا ہوں یہاں سے آکے فرض کریں میں اپی آئی ٹی وی لکھ دیتا ہوں میں نے اوکے کر دیا تو یہ دیکھیں نیو tab بن گیا اس کے اندر نیو گروپ بھی خود با خود ایڈ ہو گیا ہم اس کو بھی وہ کوئی نہ کوئی آئیکن دے دیتے ہیں یہ دے دیا فرض کریں ہوکے ہو گیا یہاں پہ اس کا نام رکھ دیں کہ میں ٹیکسٹ اڈیٹنگ یہ ٹیکسٹ اڈیٹنگ میں جو ہے نا اس tab کے اندر کروں یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم اس کے اندر کوئی نہ کوئی جیسے دیکھیں میں نے فونٹ چینج کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر فونٹ رکھ دیا میں نے اس کے اندر فونٹ سائز رکھ دیا میں نے اس کے اندر فونٹ کلر رکھ دیا اور یہ میں نے ساری کمانڈ جو ہے نا وہ اس کے اندر اپنے میپیا ٹیوی ٹیپ کے اندر رکھ دی یہاں سے نیو ٹیپ لیا نیو گروپ لیا اور اس کو ہم رینیم کر سکتے ہیں میں نے اکے کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میپیا ٹیوی کے نام سے ایک ٹیپ بن گیا اور اس ٹیپ کے اندر ایک گروپ آ گیا ٹیکسٹ اڈیٹنگ اور یہاں پہ یہ اس کا فونٹ سائز یہ دیکھیں ورکیبل ہے میں یہاں سے اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ انکریز ڈیکریز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح کاریبن کیا ہوتا ہے ٹیپ کیا ہوتی ہیں ٹیپ کے اندر گروپ کیا ہوتی ہیں گروپ کے اندر کمانڈ کیا ہوتی ہیں اور ہم ہم ان ساری چیزوں کو اپنی ضرورت کے مطابق کس طرح کسٹوم آئیز کر سکتے ہیں تو جس پروجیکٹ پہ بھی آپ نے کام کرنا ہو آپ نے سب سے پہلے اپنے ٹیپ بنانے ہیں اور جس جس کمانڈ کی آپ کو ضرورت ہو ان کمانڈ کو اس کے اندر رکھے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں گے اگر ایسا نہیں کریں گے تو بہت ساری کمانڈز آپ کے اگر کھلی ہوں گی تو اس سے ایک تو ورکنگ سپیڈ کم ہو جاتی ہے دوسرا ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہوتی تو آج کے لیے اتنا ہی تو میں گزارش کروں گا کہ اگر کہیں بھی ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی کونسیپٹ آپ کو سمجھ نہ آئے تو کومنٹ کر کے ہمیں نیچے ضرور بتائیں کیونکہ آپ کی ان کومنٹس اور فیڈبیک کی بیٹس پہ ہی مزید ویڈیو بنائی جاتی ہیں تو ہاں آپ کو سکتے ہیں اللہ حافظ